اسلام علیکم ایوٹیوب چینل ایم جبیریہ کا معلوم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں مکہ تل مکارمہ میں ابراہیم فلیل روڈ پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی ریسٹورنٹس دکھائیں تو ریسٹورنٹ کا کچھ یہاں پر ایسا ہے کہ یا تو دعوت ہو جاتی ہے یا پھر میں صرف ایک سے دو جگہ پر ہے جہاں سے میں کھانا لے کر کھاتی ہوں کیونکہ جس وقت آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ اور ٹرائن نہ کروں اور جو میں نے ٹرائن نہیں کیا اس کا میں پر ریویو کیسے دے سکتی ہوں تو ایک ویڈیو میری آلیڈی ہے کہ یہاں پر کون کون سے اور کس کس جگہ پر ریسٹورنٹ پاکستانی موجود ہیں لیکن میں خود کہاں سے کھانا پریفر کرتی ہوں اگر فاسٹ فوڈ کا دل کرے اگر ایرابک کا دل کرے یا پاکستانی کا دل کرے یا کچھ ڈیزرٹ کھانے کا دل کرے تو میں خود کہاں سے خریدتی ہوں خود کہاں سے کھاتی ہوں میں صرف وہی کا آج آپ کو جو ہے وہ ریویو دوں گی دکھاؤں گی پرائیس بھی کوشش کروں گی کہ بتا سکوں تو ابھی میں موجود ہوں ابراہیم خلیل روڈ پر آپ کو لے کر سکتی ہوں سب سے پہلے فاسٹ فوڈ آپشن دکھاتی ہوں جو کہ مجھے پرسنلی البیک سے زیادہ پسند ہے بہت لوگ جو ہے وہ عمرے پر آتے ہیں تو البیک مست ہے لیکن میرے لئے البیک سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے جتنے بھی میں آپ کو شاپس جتنے ریسٹورنٹ دکھا رہی ہوں کوئی بھی پیڈ پروموشن نہیں ہے میں آنسٹ ریویو دے رہی ہوں یہ ساری جگہ وہ ہیں جہاں پہ مجھے بہت سبسکرائبرز ملے ہیں جہاں سے لوگوں نے مجھے پوچھا کیا ہم کھانا کھائیں تو میں خود یہاں سے خرید کر کھاتی ہوں سب سے پہلے فاس فوڈ آپشن پر چلتے ہیں آپ ابراہیم خلیل روڈ پر آئیں گے یہ ہے ایمار گرینڈ بہت سیمس یہ محل مریم یہ ابراہیم خلیل روڈ اور یہاں پہ ہے بروسٹ الف روڈ یہ ہے بروسٹ الف روڈ یہاں کا یہاں کا بروسٹ یہاں کے نگٹس یہاں کا نگٹ شاورما یہاں کا برگر سب کچھ مجھے بہت پسند ہے آپ کو کس قدر والی بھونک لگیے نورمل لیٹ نائٹ کریونگ میں میں نگٹ سینڈوچ کھاتی ہوں بھوک لگ جائے تو برگر بھی لے لیتی ہوں نگٹس بھی لے لیتی ہوں اگر فاسٹ فوڈ کا دل کرے تو چلتے ہیں آپ کو پرائس دکھاتی ہیں میں اس کے پرائس اس پرائس اس میسیج جو سب سے میرا فیوریٹ ہے وہ یہ ہے اور ایک چکن برگر کا کونگو ہے اور یہ خالے چکن برگر ہے یہ بارے یہ تو تھا فاس فوڈ کا اوپشن اب اگر آپ نے کھانا ہے پاکستانی مزیدار سا کھانا تو اسی امار گرنڈ والی اور بروسرل فوج والی گلی میں آپ نے چلے جانا ہے یہ اس کی لوکیشن میں کوشش کروں گی کہ آخر تک آپ کو بتاؤں کیونکہ اس اس ریسٹورنٹ کی میں نے پہلے بھی بیٹیو بنائی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو ایڈرس میں کنفیوزن ہے لیکن جو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کھانا ہے اس گلی کے اینڈ تک چلتے ہیں پھر بتاتیوں کہاں جانا ہے جب اس گلی کے اینڈ پر پہنچیں گے تو آپ نے لیفٹ لے لینا ہے لیفٹ لینے کے بعد آپ نے رائٹ لینا ہے پہلا جو رائٹ آئے گا ان دونوں شاپس کے درمیان میں یہ والا جو ہے وہ رائٹ لے لینا ہے ادھر سے اب ہم سیدھا جائیں گے اس گلی کے جب اندر اینٹر ہوں گے تو ہم نے سیدھا جانا ہے اور اس کے بعد بتاتی ہوں کہ کہاں جانا ہے اب جب ہم اس یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ یہ زین کا ایک ٹاور ہے اور اس کے بلکل پاس یہاں پر یہ مطاغم ابو ہروا پاکستانی ہوتیل یہ ہے جی منیو اور سب سے اچھا جو مجھے لگتا ہے وہ ان کا پالا گوشت اور دال فرائے اس کے لابے بھی سب کچھ بہت اچھا ہے چکل تکہ بھی بہت اچھا ہے بھی یانی بھی بہت اچھی ہے لیکن آپ پرائز دیکھ رہے ہیں یہ ہے ابو ہربا مطام ابو ہربا یہ جو ہے اس سٹریٹ کو کہتے ہیں شارے ہجرا شارے ہجرا شارے منشا ابراہیم خلیل روڈ کے تقریباً تمام ہی پاکستانی ریسٹورنٹ پر میں کھانا کھا چکی ہوں اتنے سالوں میں اور یہ واحد وہ ریسٹورنٹ ہے جو دو ہرزار اٹھارہ سے میرا فیوریٹ ہے اور جب جب میں آئی ہوں میں نے ہمیشہ جو ہے یہاں سے کھانا کھایا اور جب شدید بھوک ہوتی تو دل ہوتا ہے کہ کہیں اور تو بلکل بٹرائے نہیں کرنا ریزیڈبل پرائیس بھی ہے اچھا بھی ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ سستہ ملے تو اس سے جب ایک یا دو ریال سستہ ہوگا لیکن کالیٹی بہت زیادہ گر جائے گی تو بیٹر ہے کہ ترائے کریں پیٹ پروموشن نہیں ہے اگین بتا رہی ہوں میرا آنیس ریویو ہے اب چلتے ہیں اس ریسٹورنٹ کے طرف جہاں سے آپ کو ایرابک فوڈ مل سکتے ہیں اب میں اگین آگئی ہوں اگر آپ کا دل کرے براہیم خلی روڈ پر ماندی کھانے کا تو آپ یہاں سے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ جس بروستر فروش ہم گئے تھے اس کے بلکل بڑابر میں آپ ریسٹورنٹ دیکھ رہے ہیں یہ مطام ابو عبدالعزیز یہاں پر آپ کو ماندی مل جائے گی اگر رش جیادہ نہیں ہے تو پرائیس پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں میں نے ان سے جا کر پوچھا ماندی کتنے کیے آپ کے ٹیسٹ برڈز کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھی جو ہے وہ بیس ریال کی اور پوری جو ہے وہ چالیس ریال کی اگر آپ کو آئیس کریم کھانی ہے تو میرا میری موسٹ فیوریٹ آئیس کریم جو ابراہیم خلیل روڈ پر ہے وہ ہے یہ والی شاپ یہاں پر چھوٹا کپ جو ہے وہ پانچ ریال کا بڑا کپ دس ریال کا ملتا ہے اور یہ بلکل اس ہوتیل اور یہ روست ہاؤس کے بلکل سامنے ہے ایمار اندولویسیا ہوتیل کے بلکل پاس آئیس کریمز تو اور بھی ہیں لیکن یہ والی میری موسٹ فیوریٹ ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا